اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب امام کائنات سید الولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین امام عاظم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامن کرم ہمارے ہاتھوں میں دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دو چیزیں ہمیں عطا فرمائیں نمبر ایک اسلام اور نمبر دو قرآن اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ صف کی آیت نمبر نو کے اندر اشارت فرمایا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وہی ہے اللہ جس نے اپنے رسول کو دین حق کے ساتھ یعنی اسلام کے ساتھ اور الہدہ یعنی قرآن کے ساتھ مبوس فرمایا تاکہ اس دین کو سارے عدیان کے اوپر غالب کرتے چاہے مشرک اس بات کا برا مانے اور ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ علی مران آیت نمبر ایک سو چو سٹھ میں ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولَ مِنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُ عَلَيْهِمْ آَيَاتِهِ وَيُزَكِّهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ وَإِن كَانُ مِنْ قَبْلُ لَفِيهُ بَلَى الْمُّبِينَ اللہ تعالیٰ کا مومنوں پر یہ احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں میں انہی کے اندر سے ایک رسول کو مبوس فرمایا جو کہ اللہ تعالیٰ کی آیات ان پر تلاوت کرتا ہے اور ان کا تذکیہ کرتا ہے اور ان کو الْكِتَابِ یعنی قرآن وَالْحِكْمَةِ اور قرآن اور سنت کی تعلیم دیتا ہے حکمت کے اندر قرآن بھی داخل ہے کیونکہ سب سے بڑی حکمت قرآن ہے اور سنت بھی داخل ہے اور بے شک اس سے پہلے یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے